بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گردن پر سے اتارنے کی کوشش کی لوگوی تاریم مولانا اسی لئے کر رہے ہیں تعالیق الشیف انہوں کی الحیوان او جعل القدادت افیہی کسی چیز کو گردن ہے جانور کی گردن میں دال دینا لتکانا یا قلدادا پتہ وغیرہ اس کی گردن میں دالنا تو تقلید کے اندر جو قلدہ وَلَا عَمِّنَ الْقَلَائِدْ مفہوم جو پایا جاتا ہے لوگوی اعتبار سے کسی کے بندن میں ہونا اعتماد وَالَا قَوْلِ الْغَيْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِدُونِ عِلْمٍ بِحُجَّتِهِ دوسرے کی بات پر بروسہ کر لینا اعتماد کرنا وَالْعَمَلِ بِهِ اور اس کی بات پر عمل کرنا شریف مسائل کی جو چیز ہے بغیر اس کی حجیت کے جانے وَبِدُونِ طَلَبِهَا مِنْهُ اور بغیر اس مفتی سے طلب کیے ہوئے یا بغیر اس عالم سے طلب کیے ہوئے یہ حقیقی مفہوم جو تقلیت کی تعریف شریع اعتبار سے استلاحی اعتبار سے کی اس کا مطلب ہے دوسرے کسی کی بات پر اعتماد کر لینا امام ابو حنفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا اس لئے مان لیا امام شافعین امام احمد امام مالک رحمت اللہ علی ان حضرات نے فرمایا اس لئے مان لیا اور وَالْعَمَلِ بِهِ بدونِ عِلْمٍ بِحُجَّتِ اس کی حجیت کا علم نہیں ہے تب بھی عمل شروع مفتی صاحب سے پوچھا عیمہ اربعہ میں سے کسی سے پوچھا اور اس کے پوچھنے کے بعد ان کی بات پر بروسہ کر لیا بغیر دلیل ان سے طلب کیے ہوئے دلیل طلب کیے ہوئے بغیر اگرچہ دلیل طلب کرنے والا بھی مقلد ہوگا جیسے کسی مفتی صاحب نے یا کسی مسئلے کے اندر دیکھا آپ نے آپ نے پوچھا کہ بھئے آپ کی دلیل کیا ہے تو اس سے آپ تقلیت سے نکلیں گے لیکن عرف کے اعتبار سے ایک تاریخ اس کی فرمائی گئی سنانچہ آگے دوسرا مفہوم مولانا اس کا وسیع ذکر کرتے ہیں فقہائی کے نام نے اس میں توسع سے کام لیا اور یہ عبارہ ذکر کی اتباع مجتہیل مطلق فی حق الاستنباس او فی الفرور المربی فی حق العمل اس کی تاریخ آدمی کا اپنے آپ کو مقیت کرنا بھی اتباع مستہیل مطلق مستہیل مطلق کی اتباع کرتے ہوئے اس کے اصول میں استنبات کے سلسلے میں یا فروع جزئیہ کے سلسلے کے اندر جو امام سے مربی ہے عمل کے حق میں یہاں عمومی مفہوم ذکر کرنے کے بجائے اس کی خصوصی وہ تاریخ کی جو اصل مقصود ہے کہ مستہیل مطلق کی اتباع کرنا گویا اس اعتبار سے اب چاہے آپ تقلید کی تاریخ کے اعتبار سے ہر آدمی دوسرے کا مقلد ہوتا ہے اس مقوم میں خود امام بنیفا رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے لیکن اب استلاحی تاریخ کو کہا کہ یہاں جو توسو سے چلتی ہے اس تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے ہیں فرما دیا کہ کسی مستہیل مطلق کی اتباع کرنا اس کے حصول میں مسائل کے حق کی استنبات مسائل مستمبت کرنے میں بھی گویا اس سلسلے کے اندر جو بعد والے حضرات ہوئے انہوں نے امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کی حصول کی پیروی کی اور ان کے حصول کی اتباع کی تو چاہے وہ خود بھی بڑھے دیکھنے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اس اعتبار سے وہ حضرات بھی مقلد ہوئے لیکن تقلید کا الگ الگ قلالہ الگ الگ قسم کا ہوگا ایک عامی جاہل آدمی بچارہ کچھ دین اور شریعت کو نہیں جانتا ہے اس کا تقلید کرنا اور امام ابو یوسف کا تقلید کرنا یقیناً دونوں کی تقلید کے دنمیان شتانہ بینہمہ بہت بڑا فرق ہے لیکن نفس تعریف کے اعتبار سے ان کو بھی مقلد کہا جائے گا مستحید تقلید مستحید بالمذہب ان کا جو نام دیا گیا لیکن تقلید کی پھر آگے مولانا دو قسمیں کریں گے اور اس کے ذریعے تقلید مات تحقیق پھر اس کے مراتی بھی امام ابو یوسف کی تحقیق اور ایک اثر حضر کی کسی مفتی صاحب کی کسی نئے پیش آمدہ مسئلے میں تحقیق یقیناً اس اعتبار سے دونوں کی تقلید ہوئی لیکن مات تحقیق ہوئی لیکن پھر تحقیق میں بھی فرق رہا امام ابو یوسف کی جو تحقیق تھی والا بات کے آئی امام میں بھی بہت سارے مراتی جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں مذہب کے اعتبار سے اور آگے بھی آرہا ہے مستحب فی المذہب مستحب فی المسائل اصحاب تخلیق اصحاب ترجیق اور ایک اور نئی قسم کا اضافہ جو ہوا ہے اصحاب تمیز بعد میں ذکرے کی گئی تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی آگے مولانا فرماتے ہیں سواؤن کانا دارک فی جمیر اصول والفروع و فی معظمیہ چاہیے یہ تقلید جو ہے یہ تمام اصول اور فروع میں ہو جیسے ہم جیسے لوگ یا اوپی معظمیہ بعد والے حضرات نے معظم میں یا چاہے سواؤن کانا تقلید فی الفروع بدونی لعلمی بیہا انہدیل لگی تفصیلیہ چاہے تو یہ بغیر کسی قید کے فروع میں دلائل یا تفصیلیہ سے ججوی مسائل کی دلینیں جاننا اور بغیر تحقیق اس کے ماخذ کے دیسے کما ہوا عامت المقلدین عام عوام الناس اور عام تھوڑا کچھ دین جاننے والے بھی اس طرح کرتے ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا اور جان لیا کہ یہ ہنفی مفتی ہے ہنفی اعتبار سے انہوں نے مجھے مسئلہ بتلایا اور پھر تقلید کن عمر میں کی جائے یہ بھی آگے ایک بہت آتی ہے تقلید کی تاریف العمل بقول غیر من غیر خجت ملزمت یہ تاریف کی گئی پھر تقلید کے سلسلے میں تین قول بھی نقل کیے گئے مطلقاً ناجائز ہے جیسے اتنے حضم وغیرہ نے حرمت تقلید پر اجماع کا دعویٰ گیا لیکن صحیح نہیں ہو مطلقاً واجب ہے جیسے کچھ اور حضرات قائمی ہے حشویہ وغیرہ فرقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے اور ایک ہی ہے کہ عامی کے لیے واجب ہے مستحید کے لیے حرام ہے عیمہ عرباء کے متبین کی اکثریت اسی تیسرے قول کی قائل ہے پھر احکام کی بھی دو قسمیں ہیں اقلی اور شریح اقلی مسائل میں تقلید نہیں ہوتی ہے سانے اور اس کی صفات کی معارفت وغیرہ یہ جمہور کا یہی مطلق ہے شریح مسائل کی بھی دو قسمیں ہیں وہ مسائل ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا بداہتاً معلوم ہوتا ہے دیسے پانچ وقت تک کی نمازیں زکاة روزہ حج وغیرہ زینہ اور شراب کی حرمت اس قسم کے مسائل اس میں بھی تقلید جائز ہیں کتاب و سنت سے عبارتیں موجود ہی ہو اسی طرح وہ مسائل جو نظر و استدلال کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے مثلاً عبادات معاملات اور منعقہ وغیرہ کی فرہیں تقلید کی گنجائی صرف انہی مسائل میں ہوتی ہے اور یہی آپ دیکھتے ہیں روز مرہ جو آتا ہے عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی ہے ہاں البتہ عقیرے کے سلسلے کے اندر کوئی نایاب گروہ پیدا ہوا یا ایک مسلمان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے تو صلف صالحین سے جو منقل عقائد ہے ایک تو وہ جو کتاب و سنت میں مذکور ہے اور ایک نیا پیش آمدہ کوئی فرقہ ہے جیسے قادیانیت شکیلیت اور اس طرح کے روز مرہ نئے نئے آتے ہی رہتے ہیں خود امت مسلمہ میں بھی یہ تو وہ لوگ تھے جو مومن ہی نہیں مسلمان ہی نہیں اور کچھ وہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے عقائد والے لوگ ہوتے ہیں تو عقائد حقہ کو جاننے کی روشنی کے اندر علماء سے آپ پوچھیں گے تو یہ تقلید جو ہوئی یہ نفس عقیدے میں نہیں ہوئی سامنے والے کا عقیدہ گربریہ ہے سامنے والے کا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں خود اپنے دین کا معلوم نہیں ختم نبوت کا ہمیں علم نہیں یا وہ آتے ہیں مسلمانوں کو عزیب و غریب انداد میں حقائد کے اپنے حملہ کرتے ہوئے اس طرح کی جتنی چیزیں ہوگی تو تقلید عقائد میں نہیں ہوتی تقلید معروف مسائل میں نہیں ہوتی تقلید جو ہوتی ہے وہ نظر و استدلال کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے ایسے جو مسائل ہوتے ہیں انہی مسائل کرنا تقلید کی بنجائش ہے اب تقلید کے سلسلے میں بڑی لمبی بحث ہیں کہ تقلید کتاب و سنت سے ثابت ہے جو لوگ نفی کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور جو حضرات اثبات کرتے ہیں وہ خود بھی تقلید کے مسئلے کو استحادی مسئلہ جو حضرات سمجھتے ہیں وہ تو ایمہ مستحیدین سے ثابت کرتے ہیں تقلید اور کیوں تقلید کرنا پڑا اور ایک حضر شاہ انہوں نے بھی تقلید کا وجود فرمایا لیکن ان کے لئے یہ تھوڑا کچھ اختلاف اگر جائے اصل اس کو سمجھنے کے لئے جاننا ضروری ہے جو ابھی میں نے شروع کیا تھا افرات اور تفریض کسی بھی چیز کے اندر غلو ہو جائے گا تو حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے میں ان مسائل کا لوگوں کے کیا سلوک ہوتا ہے لوگوں کے درمیان مسائل کس طرح سلتے ہیں یا اس وقت کے اہل علم کے درمیان مسائل کی تخلیض کس طرح ہوتی ہے اس کے پیش نظر اپنے زمانے کا جو علم ہوتا ہے اپنے زمانے کے قاضیوں کا اپنے زمانے کے فقی جمودوانوں کا ابن تیمیان رحمت اللہ کو بھی کچھ اس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا تو یہ حضرات دین میں اعتلال لانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے اس قسم کے جو بھی حضرات آئے انہوں نے تقلیق کے سلسلے کے اندر جو جمود ہو رہا تھا اس سے منع کیا اہل علم کو لیکن جو استحادی صلائط رکھتے تھے ان سے گفتگو کی گئی تو خود شاہ رحمت اللہ نے اپنے زمانے کے جاہینوں کو بھی لیکھا اور ان جاہینوں کے متعلق بھی ایک فرما لیکن چونکہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر یہ کہ کبھی تعصر بھی ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں آپ نے دیکھا اور وہاں محدثین کی جماعت سے آپ کو سابقا ہوا ہندوستان میں اس موقع کے اوپر علم حدیث کا اتنا چرچہ نہیں تھا بلکہ آپ کو شاہد میں پہلے کہہ چکا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سماء کے قائد جس کو گجرات میں سمو بولتے ہیں قبوالیاں اور اس طرح بزرگوں کی مجلسوں میں کچھ چیزیں چلتی تھیں تو اس موقع کے اوپر محتل سماء اس تلسلے کے اندر قوضہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کی طرف منصوب ہے بات بھی کہاں یہ سماء کے قائل تھے اس وقت کے جو علماء تھے وہ منقر تھے تو ان کے دنیان مدلس لگی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے روایت پیش کی سماء کے ثبوت کے تلسلے کی وہ قائل تھے وہ روایتیں جو تھی حدیث شریف نہیں تھی کوئی موضوع روایتیں جو چلی آ رہی تھی یا ضعی جو اقوال تھے اس کو بنیاد بنا کر اس طریقے کی چیزیں پیش کی گئی تو انہوں نے وہ اقوال پیش کی اس کے جواب میں جو علماء تھے مفتی اور قاضی حضرات انہوں نے اس کے جواب میں جو دلیل پیش کی مجھے اس پر گف گفتگو کرنی ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے جو روایت پیش کی وہ روایت نے قابل اعتبار نہیں تھی اور اس کے جواب میں وہ حضرات علم حدیث پر بہت کرتے اور نقد حدیث کے اعتبار سے جواب دیتے کہ آپ کی روایت کے اوپر پھنا پھنا کا کلام ہے جو حدیث چیکار یہ جو جملہ ہے کہ تمہیں حدیث سے کیا لینا کہنا قول ابو حنیفہ بیار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے قول کو لیا او تا کہ ہم لوگ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کی رکھیں یعنی یہ ہمارے یہ قابل قبول ہو یہ جو جملہ ہے یہ اگر سے بیچ میں گجراج ایک دور آیا شیخ علی متقی شیخ محمد بن تاہی پتنی رحمت اللہ علی اور دیگر محدثین کا اور شیخ نور الدین احمد آباد اور اس طرح کی کئی حضرات لیکن یہ ایک وقتی اور عارضی چیز تھی دور اکبری کے زمانے میں اور اسی طرح دہلی میں بھی ہمارے شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علی آپ نے مشکات شریف کی شرحیں لکھ بلکہ بخاری کا جوہاں شیعہ علی عحمد صحرح رحمت اللہ علی نے تحریر فرمایا ہے وہاں بخاری شریف کی وہ روایت ہیں جن روایتوں کا جواب دینے میں محدثین اتمنان بخص جواب نہیں دے سکے ہیں وہاں میں دیکھا حضرت مولان علی رحمت اللہ علی علی لمعات کا حوالہ دیتے ہیں یا تبی فارسی عشیات اللہ محدث رحمت اللہ علی کی کتاب دون مشکات کی شرح ہیں لما تو شاندار طباز کے ساتھ حضرت مولان تقییب دین صاحب رحمت اللہ علی کا علمی اور حدیث مقام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عموما ہم نے دیکھا کہ مولان علی رحمت اللہ علی ایسے موقع لمعات کا حوال حوالہ نہیں وہاں بھی بڑی قیمتی حوالہ لیکن یہ شاہ صاحب کا زمانہ یہ شیخ علی التقی شاگرد خود کتاب کے اندر اخبار الاخیار کے اندر اس کو تفسیر سے ذکر کیا یا جن دن حضرہ سے علم حدیث حاصل کیا یا جن سے آپ کو علمی کوئی فائدہ ہوا خیر تو مجھے بتلانا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی سے جو گفتگو دلالت کرتی اگر ان کا علم حدیث میں وہ مقام نہیں تھا کہ انہوں نے جس روایت کو پیش کیا وہ قابل اعتناہ ہو لیکن جواب میں اس پر گفتگو کرتے تو بات سمجھ میں آتی صحاب اللہ رحمت اللہ کے زمانے میں بلکہ آپ آگے جائیے تو امام غزالی رحمت اللہ کے زمانے میں طالب علم حدیث علم مختلف قسم کے حاصل کر رہے تھے اس موقع پر وہاں کا وزیم تھا جنہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا ان کو لوگوں نے کہا کہ پڑھنے والے تو کوئی اپنا باپ قاضی ہے خود وہ گئے دیکھنے کے لئے میں طالب علموں سے پوچھوں کیوں علم حاصل کر رہے کسی نے کہ میرے والد قاضی ہے اس لئے میں بھی خضا کی نظام میں جانا چاہتا ہوں میرے والد مفتی ہے شریعت کے اسلام حکومت تھی تو مختلف عہدوں پر یہ تھے اور یہ سارے عہدے وہ سے دن کا تعلق علوم سے تھا تو انہوں نے یہ چیز کی یہ مایوس ہوگئے اتفاق سے کالی بل کو دیکھا کہ وہ پڑ رہا ہے دل میں خیال آیا کہ اس کو بھی پوچھ لوں ان کو پوچھا کہ میں اس لئے حاصل کرتا ہوں اور اس رب نے مجھے احکام دیئے ہیں اس کے لئے میں ان علوم کو سیفر آؤ یہ حضرت امام عزیل رحمت اللہ علی سے تو بطلانا یہ ہے کہ نیتوں کا فطور یہ کیوں آیا تھا اس وقت کے جو عہدے تھی اسلامی سلطنت کے ان عہدوں میں سے کسی عہدے کے ساتھ جس علم کی واقع تکی تھی وہ اس نسبت سے ان علم کو حاصل کرتے تھے یہ جو نیتوں کا فطور آیا سبسی صاحب رحمت اللہ اللہ جوا حل فقا میں رسالہ ہے تقلیق کے مسئلے پر عیم اربعہ کی تقلیق اور معین امام کی تقلیق یہ دونوں مصنی ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا اس کے اندر صاحب آئے کی نام کے زمانے میں عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ بتلایا ان حضرات نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہمارے اپنے مدینہ منورہ کے پھلانے صاحب ہی ہے ان کی بات پر ہم عمل کریں گے ان کا نام بھی لیا یہ تقلیق شخصی کے ثبوت کے اوپر حضرت مفتی محمد شفیصہ برحمت اللہ علیہ واقعے کو ذکر فرمایا تو بات یہ ہے حضرت زید کا شاہد نام لیا بات یہ ہے کہ اس طریقے کی جو چیزیں تلقی ہیں صاحب آئی کرام کے زمانے میں پھر آہستہ آہستہ تقلیق چوتھی صدیقت میں یہ دیکھا گیا کہ ان عیمہ اربا کے مسائل مدون ہو چکے ہیں اور دوسرے حضرات کے کے علاوہ کی تقلیق پر روک لگا گی اور کسی ایک معین امام کی تقلیق شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی حضرت اللہ میں اور دونوں کے اندر آپ نے اس بات کو فرمایا کہ اگر تقلیق اس طرح کی ہو رہی ہے جیسا تاریخ میں اس پر کیا اتار چراؤ آئے حضرت علامت سلمان رحمت اللہ کے مقالے ہیں اور اسی کے علمان پر ہم نے بھی علمی حدیث میں گجرات کا مقالہ لکھا گجرات کے محدث ین کا اس کے اندر ان چیزوں کو شروع میں ہم نے ذکر بھی کیا ہے ہم کسی فقی پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ نے فقی اس پر وحی کی ہے اور ہم پر اس کی اجاز فرد قرار دیئے اور یہ کہ وہ معصوم ہے ہم یقینی بات ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں مان رہے ہیں اہناب بھی نہیں مان رہے ہیں سواف مالک اہناب سب یہ کہنے اگر ہم ان میں سے کسی کی اقتداء کرتے ہیں تو صرف یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس رسول کی سنت کے علم ہے پس جو ان کی چیز مقلدین سے کہتے ہیں کہ جب تقلید کی جاتی ہے کسی امام کی یا دوسرے پیش آمدہ مسئلے کے اندر کسی امام کی بات مانی جاتی ہے تو دونوں کو خطاب شاہ صاحب کر رہے ہیں جو کسی امام کی تقلید کرتا ہے وہ ان کو نبی کا درجہ نہ دے وحی الہی کا درجہ ان کی بات کو نہ دے لیکن دوسرے غیر مقلدین کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو نبی کا درجہ نہیں دے کر ان کی بات جو مان رہا ہے اور وہ غیر منصوص مسائل کو منصوص پر قیاد کر لیا ہوگا یہ سمجھ کر اس امام کی تقلید کرتے ہیں تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں میں اس امام کی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کی رسول کی کر رہا ہوں آپ صلی اللہ کی وہ بات میری سمجھ میں نہیں آسکتی تھی یہ علت میں نہیں نکال سکتا تھا اور اس امام نے نکالا تو گویا یہ امام کا اپنا قول نہیں ہے امام اللہ کے رسول کا نائب ہو کہ یہ دونوں فرقوں کو مقلدین کو اور غیر مقلدین دونوں کا اعتدال میں لانے کے لئے حضرت شاہ رحمت اللہ نے فرمایا لیکن ہمارے غیر مقلدین حضرت شاہ رحمت اللہ کی یہ پوری عبارت نکل نہیں کر رہے اس عبارت کے اگر یہ صاحب نے تقلید کی کیا حیثیت ہونی چاہیے اس کو صاحب واضح کیا تو تقلید کرنی چاہیے اس کو بھی اس عبارت سے شاہ اللہ ثابت کر رہے ہیں یہ صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہی کی طرف منصوب ہے اگر نہیں اس کی راہ میں بہت سے زنون ہے انکار نہیں ہے کہ مجتہد حدیث شریف سے مسائل مستمبت کرتا ہے سری عبارت سے نہیں مل رہے ہیں علت نکال کر رہے ہیں تو یقینا تعلیلات وغیرہ کی بنیاد کے اوپر ایک سری عبارت کی اور ایک سری عبارت کی عبارت سے اس بات کر نا یہ دونوں تین ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی مومن کسی مجتہد کی تقلید نہ کرتا اب ہمیں عربی زبان کا پتا نہیں ہے عربی نہ ہو سرف کا علم نہیں ہے اردو یا گجراتی میں غیر مطلدین کوئی کتاب پھل لی اور اس کی رسلی کے اندر دلیلیں کر رہے ہیں میں نے ان کو یہی کہا کہ سب سے پہلی بات آپ میرے ساتھ گفتگو تب کریں جب کہ آپ پہلے عربی زبان جانے اس لئے کتاب و سنت عربی میں ہے میں آپ سے جب کوئی گفتگو کروں گا تو اسطلاح ہی لفظы بولوں گا کتاب و سنت کا عربی لفظ بولوں گا اور آپ کو عربی کا پتہ نہیں واجب کی جو اسطلاح متعین کی اس کے پیچے منشا یہی تھا کہ کچھ الفاظ کا تیمپریٹر بہت زیادہ ہے اور کچھ الفاظ کا تیمپریٹر کم ہے تو جن کا زیادہ ہوا ان کو عجوب کا درجہ دیا گیا جن کا کم ہوا ان کو سنت دیا گیا پھر اور کم ہوا تو سنیت میں بھی فرق ہوا موقع اور غیر موقع مندو وغیرہ نفست دواز ایک حکم ہے کتاب اللہ کا حکم لیکن یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو بھی حاجی جائے گا اس کو شکار کا آلے شکار لے کر جانا ہوگا اور وہاں جا کر شکار کر نفست دواز گنجا اس کا موقع دیا اس طرح تجارت کے سلسلے میں بھی فرما تجارت کر لے حاجی حاج کرتے ہوئے تو کوئی حاج نہیں اس کا مطلب معای حاج کے لیے جائے تو تجارت کا مال سامان لے کر ہی جانا ضروری ہے تو بہت سارے ذنون ہوتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ سب پریسان کون باتیں چنانکہ اگر ہمارے پاس رسول معصوم صلی اللہ علیہ علیہ کی کوئی حدیث صالح صندق کے ساتھ پہنچے شعب علی اللہ فرماتے ہیں جس کی طاعت اللہ پر نے ضروری قرار دی ہے اور وہ حدیث مذہب کے خلاف ہے اور پھر بھی ہم اس روایت آتی ہے تو مقابلے میں دوسری روایت بھی ہمارے پاس ہوتی ہے دونوں روایت میں تعارض ہوتا ہے ہمارا قیاس اور حدیث نقی دونوں کا تقابل نہیں ہوا ہے ورنہ حناب کو آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ خبر واحد پر بھی قیاس کے مقابلے میں ترجیح دی گئی سر بکایا کہ ہنسیہ کے اندر قاقہ پیس اللہ اس دون اقز مضوع کی بات ذکر کرنا چاہتے ہیں وہیں ہنسیہ میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا امام اگونیف رحمت اللہ علی کا خاندان اہل بیعت میں سے کسی کے ساتھ مقالبہ ہوا اور اس کے اندر میں امام صاحب نے یہی دلیلیں پیش کی کہ اگر ہمارا صرف رائی کے اوپر اعتبار ہوتا تو ہم مسحل الخوف کے اندر اوپر مسا کرنے کی بات نہ بلکہ نیسے مسحل بھی بات کرتے پیش صاحب اور منی کے صرف کے اندر ہم منی کی شدت کو ذکر کر دے جبکہ منی میں اختلاف اور صاحب بھی کسی کا اختلاف نہیں اس طرح کی دو تین بات امام صاحب رحمت اللہ نے ذکر کی اقد الجمعان میں اور اس طرح کی دوسری جو کتاب امام بنیف رحمت اللہ کے مناطب میں ہے وہاں اس طرح کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہے تو صاحب رحمت اللہ یہ کہنا جاتے ہیں کہ ایک طرف روایت ہے اور ایک طرف اس کے اپنے امام کا قول ہے اپنے امام کے قول کو چھوڑ دینا اس کے لئے ضروری ہوگا اور حدیث شریف پر عمل کرنا ہوگا ایسے شخص کے لئے تو تقلیف جائز رہے اور جو اپنے امام کے قول پر جمع رہے اور آپ کی روایت اس کو چھوڑ دے روایت ہونے کے اعتبار اور اپنے امام کی اسی تقمین کی پیروی کی جائے تو پھر اسے برکر کون ظالم ہوگا یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے جہاں تقلیف کی مخالفت کی اتنا احادیث مبارکہ اس لئے تعالیم رہومن نے جب نصاب قائم کیا تو اس کے اندر اقابیل نے احادیث مبارکہ سیہا سکتہ کو مقام دیا یہی تھا کہ کچھ حضرات جمود والے تھے اور کچھ حضرات مطلب عدم تقلیف والے تھے ان دونوں کے بیچ میں اعتدال قائم کرتے ہوئے رات دن جس میں تقلیف کا مسئلہ آتا ہے اس لئے وہ اس لئے سکھلائی جاتی ہے لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہ ہو کہ ہم رخواب کی روایت ہیں اور اس طرح کے وہ روایت ہیں جس رات دن کم سابقہ پڑتا ہے ان کو بلکل چھوڑ دیں ایسا بھی نہیں ہے اس لئے درس اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر کتاب کا باب تائم کر اس کتاب میں ابو دعون ہے تو اس میں فلانا باب مسلم شریف ہے تو اس طریقے سے البتہ بخاری شریف ہے اس مکمل پرائے جائے اس لئے وہاں محنت کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے وہاں حدیث شریف تعلق بھی اور حدیث شریف کی تخریض اور حدیث شریف کے مسائل سے استمباد کے طریقے یہ دونوں چیزیں مہا جان نہیں بڑھتی ہے یہ اور ایک اس مواقعے میں شاہ صاحب رحمت اللہ نے تقلیب کی مخالفت کی ہے لیکن معلوم ہو گیا کہ شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی غیر نبی اکثر یہی ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ تقلید کے الگ الگ مرحلے ہیں ایک مرحلہ تو ایک عامی آدمی کا ہے جو بیچارہ بالکل دیہاد میں رہتا ہے جس کو کتاب و سندت سے کچھ نہیں وہ تو بیچار آمن و صدق ن عیمہ کی بات مان لے گا اس لئے کہ حدیث شریف کا علم ہی نہیں ہے کتاب اللہ کا علم ہی نہیں ہے بلکہ بہت سن کو بچان کو یہی پتا نہیں ہے قرآن اور حدیث کیا ہے انگلین سے ایک سوال کیا کہ کتاب اللہ میں مسائل موجود حسین حدیث شریف یہ کیا ہے میں نے کہا کہ اس دوسرے سے مناظرہ ہو تو یہ بھی فرمائے کہ پہلے آپ کے جو مجتحدات ہیں ان تمام کو ذکر کرنا ہوگا مثلا یہ کہنا ہوگا کہ ہم جب اپنے گفتگو کریں تو کتاب اللہ سے بھی کریں گے سنت سے بھی کریں گے اور قیاس سے بھی کریں اور یہ چار ہمارے دلیل ہے لیکن دلیل کے اعتبار سے نفس دلیل میں یہ چار ہمارے مسترد ہے اس طریقے سے تقلیب بھی جو ہوگی ایک امام امی یوسف کی تقلیب اور ایک جائن کی تقلیب اور امام تحاویر تقلیب پھر بعد میں جو ایمہ احناف جو انہوں میں فرق ہوگا یہ اس طرح تقلیب کی الگ لگ کیفیت ہیں لیکن ان سب کو کہا جائے گا تقلیب تو مستحیر مطلق کے علاوہ باقی جتنی شکلیں اتحاد کی بنتی ہے یا بغیر اتحاد کے عامیان آدمی یہ سب کو مقید کہا جائے گا اور مقلد کہا جائے گا اسی طریقے سے کبھی کسی مسئلے میں یہ بھی ہوگا کہ براہ حراث امام صاحب رحمت اللہ کی تقلیب تو نہیں ہو رہی ہے اس وقت یہ مسئلہ امام صاحب کے یہاں نہیں تھا جزئیہ نہیں تھا لیکن اس بعد میں آیا اور بعد کے ایمان امام ابو نفا ہی کے اصول اور قوائد کی روشنی کے اندر جزئیہ کا جواب دیا تو یہ بھی امام ابو رحمت اللہ رحمت رحمت امام صاحب ہوتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی ہی میں اس کو فرمایا گیا ہے تو یہ بھی ہوا کہ ایک تقلید ہماری براہ رات امام لیکن ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بھی تقلید کہا جائے تقلید کے اتھانے والے مراد مقلدین علماء جو ہے یہ سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ امام مذہب یا بعد والے حضرات کی توجیحات کو دیکھتے ہیں اور اپنے زمانے میں اس کے مطابق کرتے ہیں یہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے مناسب ہے کہ ہم یہ کہیں تقلید کے دو مرحلے ہیں یہ تقلید مات تحقیق اور دوسرا تقلید محض تقلید مات تحقیق میں بھی ہر ایک تحقیق الگ اعتبار کی اس اعتبار سے اس کی بات سننے اور اس فتوے پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اس کی تحقیق ہے جو بات سے قوت اور ذوق پیدا ہوگا یعنی زیادہ تحقیق ہوگی تو قوت پیدا ہوگی کم تحقیق ہے تو یقینا کوئی شرط مفقود ہوگی جبکہ مسئلہ انشورت کے ساتھ دوسرے امہ نے ذکرے کیا آگے اس کے بعد کہتے ہیں تقلید مات تحقیق چاہے تمام مسائل میں معین امام کی تقلید کرے یا اکثر مسائل میں امام ابی یوسف نے کیا اور اسی طریقے سے تاہے اس کو علم اور تحقیق حاصل ہوئی یعنی اپنے مذہب کے ہر جزی کے اوپر اس کو مکمل اتمنان ہے دلائل کے ساتھ بیسے ہدایہ وغیرہ پر رہای جاتی ہے لیکن سب کے پر تو ہو دی نہیں ہے اس لئے معظمی ہائی اور اگر کم پر کرے چند مسائل کی اوپر تقلید کرے دیتے امام ابی یوسف رحمت اللہ نے کی لیکن ان کو بھی مقید ہی کہا جائے گا ان کو بھی مقلد ہی کہا جائے یہ تقلید مات تحقیق ہوئی امام پہلے استحاد مقید کی چار قسمیں پڑی یا مولانا ایک اضافہ بھی کرتے ہیں علماء نے ذکر کیا ہے تقلید کی ان چار کو بھی چاہے مستحیر ہونے کے باوجود پہلے دو میں مستحیر ہے اور باقی دو میں مقلد ہے تو جس میں استحاد کیا ان میں بھی ان کو مقلد کہا گیا اور جن میں استحاد نہیں ہوا بلکہ صرف مان لیا اسی طریقے سے مستحید مسائل اصحاب تخریز اصحاب ترجی اور اضافہ کر رہے ہیں اصحاب تمیز کا ولیکن بھی زیادت قسم اضافہ ہوا ہے وہ اصحاب تمیز کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے معرفت القوی من الزعیف مذہب کے ضعیف اور قوی قول میں معرفت حاصل کر کے قوی کی قوت کو ذکر کیا ضعیف کے ضعف کو ذکر کریں یہ حضرات کسی بھی مذہب میں ہوں گے ان کو اصحاب تمیز کہا جائے گا احناب کے یہاں اس طریقے سے اضافہ کر کے اصحاب تمیز بھی کہا گیا اور اسی طریقے سے جیسے اللہ مسامی عالم گیری بدائے وغیرہ حضرات نے اس طرح کیا ہے مذہب کے مختلف اقوال کو ذکر کیا اور کسی ایک قول کو ترجیح دی قابل اعتماد یہ قول ہے کبھی یہ کہا کہ صاحب ان کے قول پر فتوہ ہے اسی طرح بات کے زمانوں کے اندر کے فنانے کے قول پر فتوہ ہے یہ اس طرح جو کیا گیا اور ان حضرات کے فتوہ میں بیس کر ہوا اس کے بعد بیس کا دور مسیح صاحب وغیرہ حضرات ان کے گمانے میں بیس طریقے سے ہوا تو یہ عیلما کے کسی ایک کے قول پر فتوہ دیا جاتا ہے کبھی تو خود سمینار میں دیا جاتا ہے کہ بھئی اس مکلے میں فنانے مسیح صاحب کے قول پر فتوہ دیا جاتا رہا ہے جمانے کے فرق اعتبار سے لوگوں کی عادات کے اعتبار سے بھی اس کا لیکن یہ سب کہا جائے گا مقلل دین ہی ارحاب تمیز جو کچھ بھی اس طرح تمیز کر ہے پس ہمارے لئے یہ بات پوری گفتگو سے حلاتے کے طور پر یہ آئی کہ اہل تحقیق علماء کی جو اہل تحقیق علماء ہے ملکی پاک اس میں ہوئی وہی ابھی جو آپ سن چکے ہیں آگے اس کے بعد گفتگو تقلید محض وہو تقلید مستحید بدون تحقیق لما یقول او من این یقول جیسے عوام الناس کی اور علماء کرام میں وہ بیچار جو صرف زیادہ گہری بصیرت نہیں رکھتے ہیں بلکہ صرف در سے نظامی کو مکمل کر لیا ہے بصیرت مکمل نہیں ہے تو یہ اب جب کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوستے ہیں تو یہ کہیں گے کہ اس تلسلہ کا کیا فتوہ ہے تو مستحید نے کہا کہ یہ یا کسی کتاب میں پڑ لیا تو اس کو فورا مان لیں گے لما یقول جو کہا وہ اور مین این این اکول اس کی تحقیق نہیں کریں لیکن جو حضرات رات دن کتاب و سنت کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں استحاری مسائل میں لگے ہیں تو وہ فورا کہیں کہ آپ یہ گفتگو کرنے تو کہا کہ رہے ہیں یقینا اس سلسلے کے اندر سامنے والے مفتی صاحب سے وہ استفتہ بھی کریں گے کہ آپ کی دلیل کیا ہے کنانے کی دلیل یہ ہے آپ کی دلیل کیا ہے تو مہا مسائل کی تفرید اور استخراج کے اندر پوری تحقیق اور غور و شکر یہ دکھا جائے گا کہ یہ جو شریعت کا حکم ہے اس سلسلے میں فرض ہے واضح ہے سمنت ہے یا مصطح ہے عموماً ہمارے طلبات پر یہ غلطی ہوتی ہے اور خود ہمارے مختی حضرات سے بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر ہم پوری تحقیق کیے وغیر نفس حکم کیا ہے اور حکم عدولی جب ہو رہی ہے تو حکم عدولی کس درجے کی ہوگی جس درجے کا حکم ہوگا اگر وہ فرض کے درجے میں ہے تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ نماز فاسد ہونے کا حکم لگا جائے گا اب دو صرفوں کے درمیان تصوییت و صفوق کا حکم کتاب و سنت میں ذکر کے حدیث شریف میں تو مختلف روایت ہیں یقینا وہ تعقید والی ہے لیکن پھر بھی ایم اربعہ میں سے تمام یہاں مختفق یہ ہے کہ تصوییت و صفوق سنت ہم حدیث شریف کی جو روایت کترس تصوییہ کی سلسلے کے آئی اس کے رسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت موقع دا ہے لیکن فرض نہیں کہا جائے گا اگر ایک تو عام حالات میں اس کے بغیر بھی عام حالات کے اندر بھی اگر کوئی آدمی صفوں کے بیٹ میں جگہ کھالی چھوڑ کے نماز پل لیتا ہے سنت موقع کی خلاف ورز ہوئی لیکن نماز نہیں ہوتی یہ جملہ مناسب نہیں یہ کیوں ہوا پہلے حکم ہمارے یہاں کیا ہے اس کو جن علماء نے نہیں پڑھا اور انہوں نے سیدھے ہی کہہ دیا کہ نماز نہیں ہوتی تو پہلے تو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم اور دوسرے تمام حضرات نے وہاں سنی اس کا لفظ ذکر کیا ہے تاخیر ضرور ذکر کی اور اس کا ہم انکار نہیں کر کیا ہے قیم اے سلاسہ کے نزدیک سنت ہے حضرت حفظ ابن حضر رحمت اللہ نے فتح الباری میں بخاری کی جب یہ روایت تصویت کی آئی تو وہاں اس پر بحث کی اور یہ کہا کہ ظاہریہ کے نزدیک ابن حضم کے نزدیک یہ واجب ہے ان کے علاوہ کسی کے نزدیک لے گئے حضرت انسیہ کسی صحابی کا واقعہ ہے اور نماز کی تصویہ نہیں تھا تو اس پر آپ نے لوگوں کو نقیر کی نقیر تو ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے عام حالات میں ہوئی لیکن وہی پر ابن حضر یہ فرماتے کہ نماز اداو ہوگئی نماز کے اور اسی طریقے سے اللہ مائلی ربی دلی نے کے اور بھی دسی حضرات میں تو اب عمومی طور پر یہ سے ایک مثال لن آپ کو پیش کیا اثر حاضر میں یہ مسئلہ اور اس وقت یہ تلرہ آئی لیکن عام حالات میں ہم نے نماز کے مطالبے دے عام حالات کا یہ فتوہ میں کہیں کہ کسی مسلم حکیم اور طفیب نے یہ کہا تو یہاں تو پورے مسلم داکھتوں میں بڑے ایسے بھی حضرات ہیں جو نیک اور دین ڈار ہے نماز ہی دین کے پابن ہے وہ بھی اس ایسے سے اندر شامل ہیں اور انہوں نے بھی کسی طرح کی چیزیں ذکر کی جو خود نماز کے پابن ہے خیر بتلانا یہ تقلید میں تحقیق لما یقول ومن این یقول تعامی کا کام ہے اور اہلی علم کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں آپ نے اگر روایت میں حکمہ فرمایا ہے تو روایت کا یہ حکم عیم کے نزدی وجود ہے فرض ہے مستحب ہے سنت ہے کیا ہے پہلے حکم متعین ہوگا اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پہلے تو تعین ہوگی جب یہ تعین ہوگئے اممہ کے یہاں یا اطلاف رہا تو اب جمہور کے نزدیک جب اس کی سنیت قرار دی گئی تو اب سنت کے خلاف پر کیا حکم لگتا ہے وہ فتوہ دے جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہو جائے لیکن اس مطلعے میں لوگوں نے تھوڑا زیادہ کیا ہے تو تقلید محض کا یہ کسی ایک کبھی عیسیٰ ہوتا ہے کہ عام مطن چونکہ تصویر تو صفوق کی روایتیں ہمارے سامنے کسر سے آئی تو کبھی مجھے خود بھی اشتباع شروع میں تھا کہ جب اتنی روایتیں ہیں لیکن جب عیمہ کے اقوال دیکھے محدثین کے اقوال دیکھے اور محدثین میں بھی علامہ آئی دی انہیں حضر 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 اور انہوں نے حدیث شریح کی اور پھر فقہ مستحیدین کی لمبی جماعتیں آئی عیمہ اربا کا اتفاق ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس مسئلے میں تحقیق کرنے کے بعد ہی یہ لگا کہ ایک طرف جب اس کی سنیت ثابت ہو رہی تو یقینا سنیت کی نفی جو ہو رہی اور وہ عام احوال کی بات ہے اور یہ تو یہاں تو اور دوسرے مسائل بھی ہے تو ان مسائل یعنی دوسری پریشانیاں بھی ہے دونوں قسم کی اگر حقیقت میں بیماری ہے تو عطیق باق اور اگر وہ نہیں ہے اگر سے بن وزیل نظر بھی آ رہا ہے تو اس کے بعد حکومت کے قانون یہ ساری مجبوریوں کے پیش نظر جن حضرات نے اس دوسر کے فتا وی دیئے ہیں ان کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اس لئے کہ انہوں نے اعتبار کی حدیث کے کلیمات کا اور ان کلیمات کا تیمبری دیکھ کر ان حضرات نے پہلے لفظی روایت کی سائیم کی کہ یہ کس درز کی یعنی اس پر عمل کرنا کی ہے تو پھر عمل نہ کرنے کی شکل میں حکم آئے گا یہ عام احوال کی جب بات ہے تو ات قسم کے احوال کی شکل میں حضرت مولانا تقیل عثمان صاحب بغیرہ نے تین تین فیٹ کا جو مسئلہ ذکر کیا تو یہ حضرات ہوایت دانتے تھے ان سب کی روشنی میں انہوں نے امت کی مسجد سے واقع باقی رہے اس بنیاد کے اوپر ان حضرات نے یہ تین فرمائی ہے خیر تو یہ عامی آدمی ہے مسئلہ سن لیا اور فالن مان لیں اور علماء اکرام مفتی حضرات ہیں ان کو جب کسی مسئلے میں کسی نے کوئی بات کہی تو دلائی کی روشنی کے اندر اس کو دیکھ نہ ہوگا اور دیکھ نے کے بعد کوئی حفظ متعین کرنا ہوگا یہ تقلیل محض ہے اور مفتی حضرات اور برسوں سے جو کتاب سنت میں لگے ہیں ان کو مطلق حسن زن کی بنیاد پر نہیں ماننا ہے ان کو تو تحقیق کرنی ہے اس سلسلے کی یہ تعامی کے لئے کہا جا رہا ہے وَلَا اَتِقَادْ فِهِ بِأَنَّهُ قُلُّمَّا يَقُلُوا بِهِ لَا يَقُلُهُ مِنِن بِنَفْسِهِ بَلْ مِمَّا عَلَمَهُ وَاسْتَمْبَتَهُ مِمْ مِمْتَادِرِ الْحْكَامِ الشَّرِعِ عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کسی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اسی لئے تو کبھی کبار ہوتا ہے قلیق صاحب نے کس جائف روایتیں بلکہ موضوع روایتیں ایک صاحب نے ذکر کی تو انہوں نے میرے اوپر بیزا میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جب کوئی شخص حدیث شریف کی کسی کتاب کا حوالہ دے کر کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کی تیجھوں کی طور ہم تحقیق کریں گے لیکن کوئی کسی بزرگ کا عمل بتلا رہا ہے تو وہ حجت نہیں ہے اب انہوں نے تنبیہ الغافلین کا حوالہ دیا میں نے کہا حدیث شریف کی کتاب کا وہ حوالہ دے اور پھر فضیلت ذکر کرے تو اس کی تحقیق کی جائے گی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منفول ہی نہیں ہے اور وہ نقل کرنے والا بھی حضور کی طرف منصوب نہیں کر رہا ہے بزرگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں تو ان تجربات کو حدیث شریف کی طرف ان کو پرکھا نہیں جائے گا ان تجربات میں اس بزرگ نے کہا ان کا عدب اور احتنام باقی رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ برسوں سے وہ کتاب و سنت میں لگے ہوئے ہیں یعنی عمل کے اعتبار سے تو ان کو ان چیزوں کی کا انکشاف ہوا اور ان حضرات نے اپنی طرف سے یہ چیزیں ذکر کی لیکن جہاں سواب کی بات آتی ہے یہ تھوڑا ملہوز رکھنا ہے تخصص بالحدیث کے اندر جو حصول اور غابطے ذکر کیے گئے ہیں اس میں ایک غابطہ یہ بھی بتلایا ہے کہ جب بہت بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے تو مطلق نہ مان لیا گیا ہے بلکہ اس کی تحقیق کی جائے تو ثواب کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے یہ کسی امتی کے لئے نہیں ہوتا ہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو وہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہے گا کہ یہ پڑھنے سے یہ ہمیں معلوم ہوا لیکن وہ اس کا ثواب متعین نہیں کرتا ثواب تو اللہ کے نبی کو ہی اللہ پاک نے اختیار دیا ہے اتنا ثواب کھنا ثواب کھنا یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا یہ باتیں ہمارے علماء کو جاننا ضروری ہے تاکہ حدیث شریف کے باپ میں بھی اور اسی طریقے سے مسائل شریعہ کے باپ میں بھی عام عوام الناس کا یا حلی المبیر سے وہ حضرات جن کو سندت کا مل گئی لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ عرفاتی مولوی ہے اس سلسلے میں ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے تو پھر وہ منوان مان لیتے ہیں یہ عامی کی تحقیق وہ اس سے بھی نہیں ہے مفتی صاحب سے کہ یہ کہاں سے آپ نے لیا یہ تو عوام الناس کا برا طبقہ جو ہیں ان کے لئے وَحَسَلَ لَهُ مَعْرِفَتُهُ اس کو معارفت حاصل ہو گئی شرعی وسائل کی مدد حاصل کرنے کے ذریعے لیکن کون سے مصادر ہے آپ نے کون سے کتاب سے ذکر کیا یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں مطلب فتوہ پوچھ لیتے ہیں اور وہ جواب دے دیتے ہیں حوالہ نہ دے یا حوالہ دے تب بھی عوام کو اس حوالے سے کوئی زیادہ ثابتہ نہیں بڑھتا ہے وادتہ نہیں ہوتا ہے مان لیتے ہیں آپ نے کہا اس لئے عامت مقلدی المذائب علیہ حادات صاحب علی اللہ رحمت اللہ علی اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علی ہماری ان غیر مقلدین حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ عام مطن مذائب کی تقلید کرنے والا ایک برا طبقہ وہی ہوتا ہے معا انہ عدداً کبیراً منہم یعرفون مسائل مذائب بالدراسہ والقرآ اگر تے بہت سارے حضرات علماء کی وہ بھی ہیں جو دراسہ اور قرآت کے ذریعے مذائب کو جانتے ہیں جنہوں نے خود مدرسے میں پرہا ہے یا جنہوں نے کسی بزرگ کی کتاب کو پرہا ہے مختی صاحب کے فتوہ کو پرہا ہے اور اس کی روشنی کے اندر وہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب نیا مسئلہ بیش آتا ہے تو وہ مختی حضرات سے رجوع کرتے ہیں عوام الناس کا تعلق جہاں تک ہے وہ اپنے علماء مذاہب سے جانتے ہیں علماء مسئلے بتلاتے ہیں اس کو چاہے زبانی طور پر ہو چاہے تحریری طور پر ہو جیسے کہ تقلید کے اٹھانے والے اہلِ تقلیق حضرات تمام مذاہب کے اندر ہر زمانے میں ایسے علماء ہوئے اور جنہوں نے نئے نئے مسائل کے سلسلے کے اندر بڑی تحقیق کی ما اختلافی طبقات ہیم ان کے طبقات کی اختلاف کے ساتھ ایک تو طبقات وہ ہے جو ذکر کیے گئے اور ایک طبقات ہمارے زمانے میں کہ ہم تو اہلِ تقلید اہلِ ترجی اصحابِ تمیز میں سے نہیں ہیں لیکن وہ علماء اکرام جنہوں نے پوری زندگیاں وہ مختی حضرات جنہوں نے پوری زندگیاں افتاہ میں خفائی تو یقینی بات ہے کہ ان کے سامنے جب اس قسم کے مسائل آتے ہیں وہ جب ذکر کرتے ہیں تو وہ تمیز کرتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غور و فکر کسی بھی مسئلے کے اندر دو چار باتیں پل لی تو اس کے اوپر آدمی اپنے علم کو بس نہ کرے ایک مرتبہ ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے دوستور پوری کتاب لکھ دی ہے اب کیوں پڑھتے ہو میں نے کہا ہو سکتا ہے میں نے کوئی چیز غلط لکھی ہو اس لئے بس نہیں کرنا ہوتا ہے نئی نئی جو تحقیقات یا متقدم ان علماء کی جو تحقیقات ہیں اور جو نئی کتابیں سب کرائی لیکن علم قرآنہ ہے تو ہمیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر سے ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو بات سمجھ رہے ہیں سے وہی ہے یا اور دوسری کوئی بات ہے تو یہ تقلید محض اس قسم کے تمام حضرات کے اندر آتی ہے ان کو بھی مقلد ہی کہا جائے گا اصحاب تقلید ترجیح ہونے کے باوجود وہ اسی طرح ہمارے زمانے کے جو علماء زندگیاں جنہوں نے خفائی لیکن وہ بھی مقلد ہے اس لئے ان کی تقلید وہ خود بھی دوسرے کی تقلید کریں گے اور دوسرے حضرات ان کی تقلید کریں گے عوام الناس ان کی تقلید کریں گے یہ جو چیز ذکر کی داری ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علی نے بھی ذکر کی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی نے بھی اس لئے کہ ان دونوں بزرگوں نے عوام کو بھی دیکھا ہے اور وہ یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم تقلید کی لگام ان کے پاس سے اٹھا لیں گے تو عوام کل عام ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ کسی نہ کسی کے قول کو لے لیں گے ہوائے نفستانی کی بنیاد پر کیا پھر مفتی صاحب سے پوچھنا ہی بند کر دیں گے مجراتی اردو میں جو پل لیا دیکھ لیں آپ غیر مقلدین کو اس طرح کریں گے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت متحرام ہے مستحیلین کے مختلف طبقات کا سلسلہ اللہ پاک نے ہر ایک کے علم اور ہر ایک کی اللہ پاک کی طرف سے تقمین عمر کے اعتبار سے جس کو اس درجے میں رکھا مستحیلین کے المطائل ہے یا صاحب تقرید ہے یہ سب دین اور شریعت محمدیہ کی حفاظت ہے اردو میں بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی کی کتابوں کو جو ذکر کیا گیا ایک جگہ پر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فند بغیرے کسی سے سیکھے ہوئے یاد نہیں ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ لوہاری کا فندی اور اس طرح کی تمام چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں اور اس طریقے سے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی نے تقریب کی نفی نہیں کی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی کی جو کچھ گفتگو ہے وہ اصحابی افتا اور اصحابی اضطحات کو ہے کہ آپ زمود سے کام نہ لیں کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھتے رہیں اور آپ کے مسائل اور آپ کے فتاوہ کے اندر کتاب و سنت کا بھی ایک موطر بھی افتا ہونا چاہیے اس سلطلے میں ایک بات اور ہے جس کو حضرت مولانا ابوالوفا افغانی رحمت اللہ علی نے اصول سرخصی کے مقدمے میں لکھتی ہے اور بھی آپ نے مبسوط کے شروع میں بھی اس کو لکھتا اور بھی دوسری کئی جگہ پر آپ کی چیزیں اردو جبان میں بھی آ گئی ہے حضرت مولانا قاضی اثن مبارک قریصہ کی معارف و مسائل مقالے ہیں حضرت مولانا کے ان مقالوں میں انہوں نے اول وقت افغانی رحمت اللہ علی کے حوالے سے سقہ ہنسی کی ایک جو چیز ہے جس کو ہمارے افتا کے طلبہ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ذکر کی کہ ہماری کتابوں میں ایسا ہوا ہے کہ بعد والے حضرات نے مقدمین متقدم حضرات کی عبارتوں کو اپنا مانا پہنا دیا اور اصل عبارت جو امام محمد کی تھی امام قدوری کی تھی اس کو بدل دیا اور اپنے انداز کے اندر اس کے مفاہم کو آجا دیا بعد کی جو متاخرین کی جو کتابیں جو خدر سے نظامی میں ہیں ہدایہ کو چھوڑ کر اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بجواللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقام دیا ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ انہوں نے امام قدوری کی عبارت کو لیا امام محمد کی عبارت کو لیا یہ متقدمین کی عبارتوں کو لیا جس میں لبز اور مانے کا ایک دوسرے سے خصوصی رکھتا ہوتا ہے اور دوسری تھی صاحبِ ہدایہ نے یہ کی کہ انہوں نے دلائق فرام کی اگر سے سب دلین ہیں صاحبِ ہدایہ کے صفوفِ خانہ ذات نہیں یعنی ان کی طرف سے نہیں یعنی ان کی طرف سے ہے اسی لیے کنز کی شرح ہے تبین الحقائق اور صاحبِ ہدایہ دونوں کا زمانہ تھوڑا بجواللہ پرد ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے بھی جو دلینیں پیش کی ہے تبین الحقائق میں کنز الدکائق کی شرح کے اندر زیلی رحمت اللہ علی نے بھی اسی طرح کی دلینیں پیش کی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں تیسرے سے آئی ہے اور کبھی کبھار اور خود امام محمد اور امام عبی یوسف سے بھی آئی ہے یہ جملہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت الله علی نے ایک جگہ پر یہ ذکر کیا جس کی وضاحت حضرت مولانا عبد الرشید نومانی رحمت الله علی نے اگر نمازہ اور ان کا اگر مقام وہاں پر ذکر کی وہی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت الله علی نے اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد الرشید نومانی رحمت الله علی نے جہاں اصول احناف اور اصول شواف ہے اصول حدیث پر گفتگو کی وہاں پر بھی آپ نے ذکر کیا اور چونکہ حضرت عیسیٰ ابن آبان ہماری یہاں جو اصول حدیث ہے احناف کے یہاں یہ عیسیٰ ابن آبان محمد اللہ علیہ کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے اور اردو میں اور عربی میں اردو میں بھی ہم نے دو کتاب تحریر کروائی اور عربی میں بھی دو کتابیں کتب خانے میں ہیں ترکمانی صاحب کی اور اس کے بعد دعلم دیوبن سے بھی چاہے ہوئی کتاب اس کے اندر یہ شیخ عیسیٰ ابن آبان ہی کے حوالے دیے گئے ہیں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی اب نیت کے اوپر ان کی کتابیں بھی آگئی ہیں لیکن ابھی اس کی تحقیق اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے مختلف علماء کی طرف سے مزید اس کو نکھار کر کے پیش کیا جائے گا کبھی نصفوں کا فرق ہوتا ہے کبھی کوئی کتاب ہو نے منصوب کر دی عیسیٰ ابن آبان کی طرف اور اس کو اصول حنفی کہہ دیا گیا اس طرح بھی شکوف اور شبہت پیدا ہو سکتے ہیں مختلفات کے اندر اس لئے اس بنیاد کے اوپر ابھی اس کی مزید تحقیق جاری ہے علماء کی طرف سے مجھے جو ذکر کرنا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ لکھا کہ یہ جو کچھ آپ دلیلیں پڑھتے ہیں ایرائے وغیرہ کے اندر ضروری نہیں کہ وہ ایمہ ہی کی طرف سے ہو یقیناً ایک اعتبار سے حضر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات صحیح ہے لیکن اس کی بنیاد پر کوئی ہر مسئلے میں شک کرنے لگے کہ آیا امام محمد نے یہ دلیل پیش کی ہوگی یا صاحب ایرائے لارے ہیں یا بعد کے علماء میں جو ہمارے یہاں تقویم العدی اللہ عیسائی بن آبان جیسے حضرات آئے بزدگی آئے سرخسی آئے ابن حمام آئے ان حضرات میں بھی دلیلیں پیش کی ہیں حیال ابن حمام تو صاحب ایرائے کے بعد ہے لیکن انہوں نے بھی حدیث شریف میں ان کو بھی ایک بڑا مقام تھا لیکن چونکہ وہ فقہ میں مشہور ہو گئے ان کا علم حدیث کا مقام لوگوں سے سامنے واضح نہیں ہو سکا تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ تمام جنہیں جو صاحب ایرائے نے نقل کی وہ سب کی سب عیمہ متقدمین سے منقل نہیں ہے ان کے بعد والے حضرات سے بھی نقل کی لیکن اس میں یہ بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز پر آپ کو شک ہو جائے اس لئے حضرت مولانا عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علیہ نے ہی تھا ابن عبان والیہ جو گفتگو کی حصول حدیث کی اور اس کی روشنی میں آپ نے مشورہ دیا تخصصی الحدیث کے شعبے کے اندر امام صرفتی رحمت اللہ علیہ کی باب السنہ جو ہے حصول فقہ کی کتاب ہونے کے باوجود اس کو پرہایا جائے اور اب سنا ہے کہ مستقل یہ کتابی شکل میں بھی چھپ چکی ہے نیک کے اوپر آ گئی ہے ایک مرتبہ نظر آئی لیکن پھر اس کے بعد وہ ہم اس کو محفوظ نہیں کر سکے اس کے بعد اب کافی کوشش کی لیکن نہیں مل پا رہی ہے خیر تھوڑی زیادہ محنت کریں گے تو مل بھی سکتی ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ذکر کیا یہ غیر مقلدین حضرات کو بتلا رہے ہیں کہ یہ مذاہب کے اندر اس ترتیب سے عیمہ کا ہونا چانو عیمہ کے یہاں اس ترتیب سے ان کے یہاں علماء کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کر کے صاحب آنے لیا صاحبہ سے تعبین نے لیا طبعہ تعبین نے لیا عیم مستحیدین جو تعبین طبعہ تعبین ہے اور پھر ان کے بعد دوسرے حضرات تسلسل سے چلے اور پھر ان میں صحاب تخریض ترجی وغیرہ استلاحات کا فرق آنا بھو شوافی کے یہاں لیکن یہ جو ترتیب کلی یہ اللہ کا برا شکرہ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ذکر کیا کہ یہ نہوہ کا فن ٹیپ کا فن بھرے کا فن رنگ رزی کا پیشہ ہر صانت کے اندر اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ اہل صانت کی صحبت اختیار کی جائے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں تو ان کی صحبت کے بغیر صانت کا حصول اگر سے اقلاً ممکن ہے لیکن عملاً شازو نائد نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں معمول اس آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کہو کہ تمہارا کام اچھا نہیں لگ رہا ہے تو فون ان کہے گا میں نے فلانے سے سیکھا ہے فن کے ماہر کا نام لے گا نہ ہو پر آئے تو مولانا صدیق جبی رحمت اللہ علیہ سے ہم نے شرع جامی پڑی ہے اس طرح ذکر کرنے والے حضراء ذکر کرتے ہیں تو فن کا جو برا امام ہوتا ہے ہم نے حضرت مدنی سے حدیث شریف پڑی ہم نے حضرت مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ پڑھا یہ سنا تو یہ کیوں ہیں دیکھیں یہ حضرات برسوں اس کام میں لگے ہیں تو یہ اہل فن ہے سسعوب میں بھی اہل فن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے تو اقاویل سلب پر اعتماد ضروری ہے حضرت شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے درجیت کے اندر اس کو بہت سفصیل سے ذکر کیا ہے اور عاق صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ذکر کی اتبیع سواد العاظم اس لئے عیم ارباہ کے سواد تمام مذاہب جو فنا ہو چکے علماء نے سواد عاظم کا اعتبار کرتے ہوئے ہی اب مذہب خامس کا انکار کیا آگے گفتگو کرنا ہے شیخ الاسلام ابن ٹینجا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے التقلید الجائز المستحسن والتقلید الحرام آگے شاہ علیہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کا مقوم ذکر کرنا ہے تو بات یہی ہے کہ چونکہ افراد و تفرید ہوئی ایک زمانہ عیقہ گزرا کے جس کے اندر عیمہ کے یہاں جمعود ہو گیا اسی جمعود کی طرف ابو جہرہ مصری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب اسلامی مذاہب المذاہب والاسلامیہ کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں تقلید سے مراد اور جمعود سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مقلدی ایک طلب بلانے ہیں یہ اہلِ علم اور اہلِ فن کو اسفن کے جو ماہرین ہیں یا اسفن میں جن حضرات کی کچھ نہ کچھ چیزیں جلتی ہیں ان کو مسلسل متعلہ اور مسلسل اسفن کی طرف لگا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ علا وجہلی بصیرت تقلید کیجئے جب آپ کو اس طرح کے مسائل کے اندر بصیرت حاصل ہے یا بصیرت حاصل کرو ابن سیمیہ رحمت اللہ علیہ وی اور ساولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی ابھی جو میں نے آپ کو کہا تو مرد مقلدی والا تو یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو مقلد ہونے کے باوجود حادث مبارکہ اور کتاب اللہ کی تفسیر میں جب گہری بصیرت ہوگی تو نئے پیس عمدہ مسائل کے اسطنبات میں آپ کو علا وجہ البصیرت ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی اسفن کے اندر نفص استدلال پر میں گفتبو کرنا ہوں نفص استدلال پر کرنا ہوں استدلال سے تو نتائج رحمت کی امام بخاری نے اس کے اندر اختلاف ہے لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ کن بخاری بھی تراجی نہیں کیوں کہنا پڑا کہ آپ نے محدیس کو گافل نہیں چھوڑا آپ نے عزلہ کو چھوڑ کر اختوا کو اختیار کیا تاکہ ہر ہر مطلع کے اندر اسیلے میں نوڑے حدیث کے طلبہ کو کہتا ہوں امام بخاری کا سب سے بڑا سبقی ہے کہ میری کتاب سوتے سوتے نہیں پڑھ سکتے میری کتاب تیقص کے ساتھ بیلال مغزی کے ساتھ اور لا تعمل افسار آپ اپنے سینے کے اندر علم کو محفوظ رکھیں شاہد حاضر رہے حاضر باش ہو اور پھر اس کے بعد تو یہاں سے ابن تیمیار حمد اللہ علیہ کی بارت نقل کرتے ہیں بہت اعتدال کی بات ابن تیمیار حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یقینا یہی بات ہے یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے بعد میں میں کرتا ہوں لیکن جب یہ بات آئی تو عرض کر رہا ہوں دوسرے ایمہ کے مسلک پر فتوہ دینے کے اصول کے زندہ میں ہم نے ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی ایک بحث کو ذکر کیا ہے ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ تقلیب کوئی ضروری نہیں ہے ایمہ کی یہ ایک بحث تھیری لیکن اس کے لئے ابن تیمیار اور ابن حمام جیسے حضرات نے اپنے لئے اس بحث کو ذکر کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے تقلیب کی ابن تیمیار بھی باوجود اس کے انہوں نے امام محمد ابن حمل کی طرف ہی ان کے عصول کی طرف ہی اپنے آپ کو منصوب کیا ابن قیم نے بھی اپنے آپ کو انہی کی طرف منصوب کیا شاہ باللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اگر تھی ان کا بھی تھوڑا روزہان سوافی کی طرف زیادہ ہے لیکن پھر بھی حضرت مفتی محمد الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ باللہ رحمت اللہ علیہ کی بخاری پر ہر ریکے اس نسکے کی عبارت نے نقل کر کے ذکر کیا کہ شاہ صاحب نے اپنے آپ کو ہنفیت کی طرف منصوب کیا خیر شاہ صاحب اگر اپنے آپ کو ہنفیت کی طرف منصوب کریں نہ کریں مطلب کہ ابو حنیفہ ساہولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا محتاج نہیں ہے ساہولی اللہ رحمت اللہ علیہ انعیمہ کے محتاج ہے لیکن اللہ پاک نے جو ایک ملک آتا فرمائے آپ کے ذریعے علم حدیث برد سخیر میں جو چلا اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمام مسالی کے علماء کی سندیں مانگی تو ہرے یعنی دیوبندی بڑیلی اور جسی طرح غیر مقلدیت اور دوسرے حضرات کے جن سے پوچھا الگ الگ جو زمانے میں زمانتے تھیں حضرت شیخ نے ان تمام کی سند لی تو صاحب علیہ اللہ ہی ملتقہ سند ملے ایسی اعتبار کی جنگستان میں آپ کا براہ حسان ہے لیکن جو حضرات صاحب علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ کو استمج نہیں پائے غیر مقلدین حضرات وہ ایک طرف کی بات کرتے ہیں ہمارے بھی جو علماء صاحب علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ کو استمجھ نہیں پائے اور وہ تقلید کے سلطلے میں جمعوت کا شکار ہوئے صاحب علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقرب علیہ کتابی و سننہ ہویا جائے اور اسی بنیاد پر میں نے آپ کو حضرت مولانا ابوالعفہ افغانی رحمت اللہ علیہ بھی جو عبارت نقل کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آناب کے یہ پریشانی ہوئی ان کے متاخرین حضرات نے اصل عبارتوں کو چھوڑ دیا اب ہم ان عبارتوں کو معانی اور مفاہم میں پیش کریں اور پھر اس کے ذریعے فوائد و قیود حاضر کریں تو یقیناً وہ امام محمد کی عبارت ہی نہیں ہے جسے آپ مسئلہ مصمت کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے اس لئے یہ قدوری اور امام محمد کی جو چھے کتابیں ہیں ان کو بنیاد بنایا جائے اور اس کی روشنی کے اندر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے بہت افسوس ہے افتہ پڑھنے پر آنے والے صرف شامی اور عالم گیری کی طرف عموماً متوجہ ہوتے ہیں جو زیاد کی بنیاد پر مبسوط کو دیکھا ہم نے اپنے کتب خانے میں مبسوط رکھی ہوئی ہے اور بھی دیگر مدارس میں ہوگی لیکن بہت کم اس سے استفادہ ہو رہا ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ و اللہ حفاظ نے جو یہ ملعہ کا عنایر فرمایا اور فقیح النفس جو آپ کو اللہ حفاظ نے بنایا جواہر الفقہ اس کی بیین دلیل ہے احکام القرآن آپ کی اس کی بیین دلیل ہے اور آپ کی جو فتاوہ ہے وہ بھی اس کی دلیل ہے معارف القرآن میں بھی جو آپ نے کتاب اللہ کی آیات سے مسائل کا استمباد کیا بستو آپ نے قردوبی کے حوالے سے نکل کیا لیکن بہت سی باتیں آپ نے جو مسائل احناب کی ہیں ان کو جو آپ نے ذکر کیا اور یہ اس طرح نکلتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ جو چیزیں ذکر کی اور اسی طرح مسلم شریف کی کتاب الایمان میں حضرت مولانا شب بن عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حضرات ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایک طرح کی چیزوں کی طرف کتاب و سنت کی گہری بصیرت بھی حاصل کی جائے تو اضطحاد جائز بھی فرمایا فیل جملہ اور تقلیت جائز فرمایی فیل جملہ ابن تیمیہ نے اور یہ فرمایا والذی علیہ جماہیر الامت یہ جمہور امت نے یہ کیا ہے اس لئے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی آجی بات نقل کرنے والے ہمارے غیل مقلبین حضرات سے بھی کہیں گے اور آجی بات نقل کرنے والے ہمارے احناف علماء ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ کتاب و سنت سے بھی مناسبت اور موافقت آپ کی ہونی چاہیے لا يُجِبُونَ الْإِسْتِحَادَ عَلَىٰ قُلِّ اَحَدِن ہر ایک کے اوپر اصطحاد کو واجب نہیں کرنے ہیں اور وَيُحَدِمُونَ التَّقْلِیر اور ہر ایک پر تقلیق کو حرام بھی نہیں کرنے ہیں وَلَا يُجِبُونَ التَّقْلِیرَ عَلَىٰ قُلِّ اَحَدِن اور تقلیق کو ہر ایک پر واجب بھی نہیں کرنے ہیں اور ہر ایک پر حرام بھی استحار کو نہیں کرنے ہیں گویا کہ جو حضرات اہلِ علماء اور کتاب و سنت میں بصیرت رکھتے ہیں ان کو نئے پیش آمدہ مسائل میں اور خود کتاب و سنت کی بصیرت حاصل کرنی چاہیے تاکہ جب جب بھی مطلع پیش آئے پہلے سے سابقہ میں آپ کے پاس کتاب و سنت کے مضامین ہو ایتا نہ ہو کہ روایت کا ہی آپ کو پتا نہ ہو اور اس جنسلے کی روایت تم کو کیا درجہ دیا جائے کا ہی علماء ہو اور اب آپ فتوہ دے رہے ہیں تو یقین ہے آپ کے فتوے کے اندر جول ہوگا حمود ہوگا اسی طریقے سے کتاب و سنت کی گہری بصیرت ہی نہ ہو اور صرف شقیات یا صرف اثر حاضر کے جیسے ہمارے دانشور حضرات ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنے کو مستحید سمجھ رہے ہیں یقیناً کتاب و سنت کی آپ کی بصیرت ہی نہیں ہے تو جن کو اضطحات کرنا ہے ان کو کرنا چاہیے یہ کہا جا رہا ہے اور جو اضطحات کے احل نہیں ہے ان کو اضطحات میں نہیں ان کو تقلیف کرنی چاہیے ساہے وہ دنیاوی علم میں کس نے آگے ہو لیکن دینی باتوں کے اندر ان کو احلِ بصیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور احلِ بصیرت کو بھی جمود میں نہیں رہنا ہے کتاب و سنت کے مسائل اور مضامین کی طرف اپنے آپ کو مسلسل لگانا ہے گہری بصیرت حاصل کرنی ہے مطلع کی علم اور مطلع کے دلائل اور مطلع کا کیا حکم ہے اس حکم کو کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے کس طرح ذکر کیا ہے کبھی ایک عبارت آپ کو فقہ میں ملتی ہے اور کبھی وہ عبارت آپ کو علامائینی کے یاں ملتی ہے کو صرف کلاش کرتے رہو دوسری چھوٹی اردو فتاوہ کی کتابوں میں تو یقینی بات ہے کہ وہاں ملنے والی نہیں ہے عام ہمارے مختی حضرات کا آپ جو طریقہ رہا جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو فوراً ان کا ایک توہنگامی مسئلہ ہے تو عقابیلین کی اردوی عبارتوں میں دیکھ کر آپ جواب دے دیں لیکن اس کے آپ کی استعداد نہیں بننے والی ہے آپ کی استعداد تبھی بنے گی جبکہ آپ خود کتاب و سنت میں غور و فکر کرو اور مسئلہ مستمبت کرنے کی کوشش کرو اور نہیں مل رہا ہے اب عیمہ کی عبارتوں میں دیکھو تو عیمہ کی قدر ہوگی کہ میں نے اتنا تلاش کیا لیکن نہیں ملا اور یہ عبارت ابن حمام نے فلانی جگہ پر ذکر کیا اللہ معینی نے یہ بات ذکر کر دی اللہ معینی نے اس مسئلے کو حل کر دیا یہ ان حضرات کی تب قدر ہوگی اسی لئے بیان القرآن کے متعلق ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بیان القرآن کی قدر صرف بیان القرآن اکیلے دیکھنے سے نہیں ہوگی تفسیر کی کئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور وہاں جو کچھ اشکالات اور اعتراضات ہے پیس آئیں گے آپ کو درمیانی مطالعے میں یا پیس آئے ہیں اور آپ سلاس کر رہے ہیں اور وہاں نہیں ملا حضرت تھانگی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دو چال لفظوں میں مل جاتا ہے اس لئے کہ آپ نے سب تفسیریں پڑھنے کے بعد اس کتاب کو اردو کا جامعہ پہنایا ہے اور پھر اطراب میں دوسری جو تھی نحمی ترکی بات وغیرہ تسور کے مطائل وہ تو مزید ہے نفس تفسیر میں بین القوسین جو آپ نے چھوٹا سا جملہ لکھا جلال جنسیتی کی عبارت سے کتنا برہا ہوا ہے وہ یہ سب پتا چلے گا جب حافظ جلال جنسیتی کا اور حضرت آمی رحمت اللہ علیہ دونوں کی عبارتوں کا تقابل کیا جائے گا تو یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حلی علمہ کو فرماتے ہیں کہ مطلط تقلیل ہی پر مت رہو بلکہ آپ خود بھی کتاب و سندر کے مسائل میں بوھر کرو اور عوام الناس کو کہنے کہ آپ کا کام نہیں ہے استحاد کرنے کا آپ کو تو تقلیل محض ہی کرنا ہے اس کو فرمایا وانگل استحاد جائز للقادر الاستحاد استحاد سے مراد تو استحاد مطلط نہیں ہے مسائل میں گہری بصیرت کیلئے مطالعہ اپنا وسیع کرنا ہے اپنا گہرا مطالعہ کرنا ہے بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں اور اسی کی کمی کی بنیاد پر آج کل مسائل میں جو پریشانی اور جو سخت استحاد سے آجیز ہے جس درجے کے بھی استحاد سے آجیز ہے اس کو اس درجے کی تقلیل کرنی ہے بہرحال وہ سخت جو اس پر قادر ہے کیا جائز ہے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ استحاد سے آجیز ہے تب تب اس کو تقلیل ہی کرنی ہے یا تو دلائل کی مکمل نہ ملنے کی بنیاد پر یا وقف کی سنگی کبھی یہ بھی ہوتا ہے مطلع ہنگامی ہے جیسے میں نے کہا عشان سے لے کر فجر تک میں جواب دینا ہے تاکہ عشان کی نماز میں جو گربر ہوئی اس کی قضاء ہے تو قضاء کی جائے اور نہیں ہے تو پھر وقت گزر جائے گا سراغی کا مسئلہ ہے اور اسی طریقے سے پیرات والا مسئلہ ہوتا ہے فجر کی نماز کی قرات میں تو ایسی گربر ہوئی جو مفسر سلات ہے تو فوراً اس کا حل کرنا ہے تو ایسے ہنگامی مسائل میں پہلے سے استحضار رکھنا چاہیے جلت القاری کے مسائل اردو میں بھی آ چکے ہیں صوبہ افتا کے طلبات جنگو سر کے انہوں نے اس کو ذکر کیا استحاد پر بھی استحسان پر بھی رسالہ آیا ہے یہ محنتیں ہیں اس کی بنیاد پر یہ آدمی کی استعداد بنتی ہے پسات اضاقی بھی علوم میں اضافہ ہوتا ہے اور جن طلبہ کو انہوں نے یہ موجود ہی ہیں ان طلبہ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے نئے نئے گوشے کھلتے ہیں تو ایسے تیمیار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وقت کی تنگی کی بنیاد پر بھی مستحید بوری محنت نہیں کر سکتا تو دوسرے علماء سے پوچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اثر کے بعد کی جو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پند میں پر ابن عباس صدیقہ حضرات بیج رہے ہیں اور آپ کا شاگید حضرت قریب جا رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ حضرت عمی صلیقہ سے پوچھے یہ ہمیں ترغیب تھی کہ کبھی 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 کسی مسئلہ میں ہمیں پورا ہی منہی ہے تو خیستان کرنی بٹلانا ہے دوسرے حضرات کی طرف رجوع کرنا ہے خود رجوع کریں یا دوسروں پر تک اپنے خادم یا اپنے شاگید کو پہنچائے دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا یہ تی طریقے سے خود حضرت عمی صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا اپنی خادمہ کو بیجا کہ دعو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات پڑھ رہے ہیں تو یہ پوچھو کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو خیستان حضور نے اس کی وجہ بچھلائی کہ روکتا ہوں میں حضرت ابن عباس فرما دے کہ میں اور حضرت عمر لوگوں کو اثر کے بعد یہ رکعات پڑھنے سے روکتے تھے تو پھر حضور نے جواب دیا کہ بفر عبدالقیت آیا تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ رکعاتیں چھوچ گئیں یہ رکعاتیں زہر کی تو پھر میں اس کو اثر کے بعد پر رہا ہوں تو پتا چلا یہ اس طرح کی اس طرح کی خلابی مسئلہ کہ آپ نے اس طرح کی اجازت بھی لیا عمل کر کے حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہمارے لئے فائدہ ہوا حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے دلیل نہیں بٹھلائی کہا کہ جاؤ عمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اس لئے کہ وہ براہ رات پوچھنے والی ہے اور حضرت عائشہ کو بھی معلوم تو ہوگا ہی وغیر دلیل کے اکنی بری فقیاتی وغیر دلیل کے وہ کیسے شروع کر رہی تھی تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے کبھی تو سنت سمجھ کر کر لیا جاتا ہے اور کبھی اس کی وجہ پوچھ کر اس کے مسائل معلوم کر کے پوچھا جاتا ہے فَإِنَّهُ حَيْسُ عَزِزَ ثَقَطْ عَنْهُ وَجُوبُ مَا عَزِزَ عَنْهُ بہت شاندار جملہ ہے جب وہ استحاد سے عجیز ہو گیا تو اب وہ چیز جو اس پر واضح تھی استحاد اور استنبات کر کے مطلعہ نکالنا لیکن اب مَا عَزِزَ عَنْهُ جب وہ استحاد عجیز ہو گیا جو مجوب ساکید ہو گیا وَانْتَقَلِ الْا بَلَدِهِ اور اس کے بدل کی طرح منتقل ہوگا وَهُوَ التَّقْلِی علماء کے لئے بھی یہ ہے وَقَدَلِكَ الْعَامِی اسی طرح عامی آدمی کو بھی یہ کرنا ہے وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْاِصْتِحَادِ لَا تَقُونُ إِلَّا بِحُصُولِ عُلُومٍ تُفِیدُ مَعْرِفَةَ الْمَطْلُومِ اور قدرت استحاد پر نہیں حاصل ہوتی ہے اِلَّا بِحُصُولِ عُلُومِ یہی بات جو میں آپ طلبہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مطلوب کی معارفت کی فائدہ والے علوم جو ہے جہری بصیرت حاصل کرتے رہو تو خود بخود آپ کو بھی مسائل میں علا وَجْحِل بصیرت کوئی چیز حاصل ہوگی کسی کی کمی کی بنیاد پر آپس میں اتقلافات علماء کے دنیاں جو ہوتے ہیں وہ یہی کہ کسی مسئلے کے اندر سرسری سید دیکھ لی اور پھر اس کی بنیاد پر فتوہ دے دیا کوئی قول نقل کر دیا اور بعد میں پھر حجو کرنا پڑے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کے اندر ابن تحمیاء رحمت اللہ علی اہلِ اصحاد اور اہلِ بصیرت کو مطالعے کی مزید تعقید فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدک نصد اللہ علیہ اللہ نصدقی رکب